ہوا خارج ہونا مبارک کیے کہ بعض دفعہ شیطان آکے آپ لوگوں کے دلوں میں وسے ڈالے گا کہ تمہاری ہوا خارج ہو گئی ہے اور جاؤ نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ تھوڑی مقدار چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تھوڑی اسی بھی مقدار ہو لیکن یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر انسان کو وہی سے نماز کو چھوڑنا ہوگا اور دوبارہ سے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی لیکن اس کا یقین ہونا ضروری ہے بعض دفعہ صرف تھوڑی سی جو حرکت سے ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو اگنور کر دینا ہوتا ہے اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوڑتا ہے جزاکم اللہ حسین الجزا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کی درمیان جو فاصلہ رکھنا ہے وہ ہر انسان کو اپنے شولڈر جتنے اس کے کندے اس کے چڑائی کے مطابق پاؤں کی درمیان بھی اتنا ہی سپیس رکھنا چاہیے تو کیا یہ صرف مردوں کی لئے ہے یا پھر عورتوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے اس کے بارے میں واضح کر دے جزاک اللہ حسین جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مردوں کے لئے بھی حکم ہے عورتوں کے لئے بھی یعنی جتنے انسان کے شولڈر ہیں اتنے ہی پاؤں یعنی کہ پاؤں کے اندر اتنا فاصلہ کھنا ہے نہیں جتنے آپ کے شولڈر باہر سے ہیں چھوڑے اتنے ہی کوشش کریں کہ پاؤں اور یہ دونوں برابر میں آ رہے ہوں یعنی یہ مطلب ہے مردوں کے لئے بھی یہ حکم ہے عورتوں کے لئے بھی یہ حکم ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا ضروری ہے بغیر اس کے نماز صحیح نہیں ہوتی کچھ لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا احکام ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ چونکہ گروپ مختلف ہیں نماز کے کوئی سات سے میرے خیال گروپ بنے ہوئے ہیں تو ہر گروپ سے جو سوالات آ رہے ہیں بعض دفعہ سوال ایک ہی میچ کر رہا ہے سب جگہوں پہ تو میرے خیال اس کا جواب میں پہلے اوپر دے چکا ہوں کہ نبی کا جو طریقہ ہے اس میں رفع دین موجود ہے اور نماز ہونا نہ ہونا یہ اللہ کو بتا ہوتا ہے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے نبی کا طریقہ اور یہ نہیں ہے باقی اس طریقے پہ نہیں ہو رہی اللہ تعالی جان رہا ہے ایک بندہ کیسے بڑھ رہا ہے اس کی نیت کیا ہے وہ اللہ کو بتا ہے لیکن جو نبی کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رفع دین ہے اور جب انسان کے پاس نبی کی حدیث پہنچ جائے پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے اس بارے میں یہ جو ہمارے کوئیشن انسر کا سیشن ہے اس کے اندر شاید میں دو دفعہی سوال کا پہلے جواب دیا ہے اس پہ کافی ڈیٹیل بھی موجود ہیں آپ اس کو ذرا پہلے سے سن لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مزید سوال کلیر ہو جائے گا یہ پوری ریکارڈنگ آپ سب لوگوں کو مل جائے گی وہاں سے آپ اس کو اس سوال کو دوبارہ سے سن لیجئے گا سلام علیکم اس سوال ہے کہ ہمارے بزرگ مغرب کے بعد چھے نفر پڑھا کرتے تھے ان کو عوابین کے نفر کہتے تھے ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد چھے رکھتے ہیں عوابین کے نام سے پڑھتا کرتے تھے یہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی حدیث میں نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں ہے مغرب کے بعد کے چھے سنتوں کے عوابین ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کسی صحیح حدیث سے کسی سنت سے کہیں نہیں ہے جو عوابین کی نماز ہے یہ وہی نماز ہے جو کہ جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں جو سورہ نکلنے کے کچھ دیر بعد پڑی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسائی میں یہ روایت موجود ہے صلاة العوابین حین ترمض الفصال کہ صلاة العوابین وہ ہے جب گھوڑے کا بچہ گرمی کی وجہ سے اپنا پاؤں زمین سے اٹھاتا اور پھر رکھتا ہے وہ ہے جو جس کو ہم چاشت کا ٹائم کہتے ہیں یا اس کے بعد کا ٹائم اس ٹائم نماز جو وہ نفل نماز ہے پڑھ لیں سوابیں نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں وہ ہے عوابین یہ جو مغرب علی شاہ کے درمیان چھے رکھتے ہیں عوابین کے نام سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ثابت نہیں ہے حتیٰ کہ آئیمہ اکرام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کسی سے صحیح سنت سے صحیح راستے ثابت نہیں ہے یہ فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا فلاں بزرگ نے یہ لکھا یہ بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں دین بن گی بزرگوں کا احترام ضروری ہے ان کی سمجھ ضروری ہے لیکن جس کی پیچھے اللہ یا اللہ کے رسول کی دلیل موجود نہ ہو وہ چیز شریعت نہیں بن سکتی جب حدیث موجود ہے صلات العوابین حین ترمز الفصار صلات العوابین وہ ہے جب گھوڑے کا بچہ گرمی کی وجہ سے اپنا پون زمین سے اٹھا رہا ہوتا ہے سورج کی تبشتش ہوتی ہے جب یہ حدیث موجود ہے تو وہ وہ وقت آ گیا مغرب اشاہ کے اس سے کیا تعلق ہے اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے نماز کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے لوگوں کو ہفتے میں دو ویڈیوز دی جاتی ہیں جس میں وہ پندرہ سے بیس منٹ یا دس منٹ پندرہ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے جس میں اپنی نماز وہ صحیح کرتے ہیں اور بعد میں پھر یہ ساری کے ساری سوالات وہاں سے آتے ہیں دن کے جوابات دیے جاتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس طرح کے گروپس میں کورس میں حصہ لینا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے ویب سائٹ ہے ہماری الاحسان.com کے نام سے الاحسان.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ میں ذرا لکھ دیتا ہوں الاحسان.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے www.الاحسان ایک منٹ صرف الاحسان.com کے نام سے ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں ویب سائٹ پہ جانے کے بعد یہ ویب سائٹ یہاں سے آپ کے سامنے ہے میں اس کو بڑا کر رہا ہوں جی بڑا ہے تو اس کو یہاں پہ آپ کے جو کرنڈ کورسیز ہیں یہ جو ہمارے الاحسان کے کرنڈ کورسیز ہیں اس میں ہمارا تفسیر و قرآن چر رہا ہے جو ابھی ہم صورت نور پہ پہنچے ہوئے ریاض و سالحین چر رہا ہے تیسرا کورس جو ہے ہمارا سلاحات پروان کے نام سے جس کے آج ہم سوال و جواب دے رہے تھے یہاں سے جو ہے اگر آپ کل کرتے ہیں میں اس کی نئی وینڈو میں اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کے یعنی پوری کھل جاتا ہے کورس کے بارے میں بتایا گیا ریجسٹر ہونے کا لنک دیا گیا جو ہمارے جو ہمارے اس میں لنک ہیں وارس اپ گروپس کے وہ سارے کے سارے بتایا گیا ہیں تو انشاءاللہ جیسے یہ ایک کورس پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کورس کو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اسی طرح ہمارا جو ہے سورت نور کا ایک اہم کورس شروع ہوا ہے جس میں لاسٹ ویک بھی ہوا ہے اور ابھی اس ویک میں بھی انشاءاللہ کل سے ہمارا سورت نور کے بارے میں تفسیر کی کلاس ہونی ہے آپ سب لوگوں سے ایک کورس کو جائن کریں اسی طرح ہمارے صبح و شام کی دعاوں کے اذکار کا کورس شروع کیا ہوا ہے لوگوں کو یاد کرانے کا وہ ہفتے میں ایک دعا صحیح حدیث کی روشنی میں بھیجی جاتی ہے اور اس کو بقیدہ سنا جاتا ہے اس میں تقریبا کوئی 250 کے قریب لوگ ہیں جو بقیدہ حفظ کرتے ہیں پھر ان کو رپلائی کرتے ہیں ان کی تصیح ہوتی ہے یعنی ان سے بار بار سنا جاتا ہے پھر جب یاد آ جائے تو اگلے ہفتے ایک نئے اذکار جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو مقصد اس میں یہ ہے تاکہ ہم ساری ساری چیزیں ان کو ایک اچھی تنا کرنا شروع کر دیں اور سب سے جو بڑا کورس ہمارے پاس چار رہا ہے وہ قرار مجید کی تفسیر کا ہے اور حدیث میں ریاض و سالحین کا ہے یہ ہے باقی ہمارے یہ شارٹ کورسز ہیں جو چار رہے ہیں اس سے پہلے جتنے ہمارے کورس ہوں ہیں ان کی یہاں پہ تفسیر و قرآن کے ہیں اسی طرح گرائمر کے ہیں اس سارے ایک سارے یہاں ویب سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں سے گزارشی ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارا یہ چینل یوٹیوب ہے اس کے ویڈیو کے نیچے سسکرائبشن کا بٹن آ رہا ہے اس سے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو آتی رہیں گے آپ کو اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے لئے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس میں اخلاص اطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس میں اخلاص اطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر واتوب علیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ